بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہو دوستو دوستو اگر آپ بھی گڑوالے چاول کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ نے بلکل صحیح جگہ پر کلک کیا ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ گڑوالے چاول بہت ہی آسان طریقے سے آپ اسے کیسے بنا سکتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو میں بنے رہنا ہے تو دوستو میری آپ سے چھوٹی سی عرض ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئی نئی ریسپی دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لینا اور آل پر کلک کر لینا اس سے کیا ہوگا کہ جب بھی میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو سب سے پہلے آپ کو یہ میری ویڈیو دیکھنے کو مل جائے گی تو شروع کرتے ہیں یہ مزے دعا سے گڑوالے چاول کیسے بنائے جاتے ہیں گڑوالے چاول بنانے کے لیے یہاں میں نے پرانے باسمتی چاول لیے ہیں یہ تقریباً ایک سال پرانے چاول ہیں دو فل گلاس چاول ایڈ کر دیں گے بول میں اور چاولوں کو ہم دو تین بار پانی میں دو لیں گے ہم گڑوالے چاول بنا رہے ہیں اس لیے گڑوالے چاولوں کو کم سے کم آپ نے آدھا گینٹہ پہلے پانی میں بگو کے رکھ لینا ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے چاول بہت ہی مزے کے اور بہت ہی پیارے بن کے تیار ہوں گے کہیں سے خراب نہیں ہوں گے کوئی ٹوٹے گے نہیں بلکل کھلے کھلے سے چاول پکیں گے اگر آپ کا بھی گڑوالے چاول بنانے کو مند کر رہا ہے تو آپ سیم طریقے سے گڑوالے چاول بنائیے یہ چاول اتنے مزے کے بنیں گے اور بنانے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے تو آپ نے ایک ایک سٹیپ کو فالو کرنا ہے تو دوستو تین بار میں نے پانی ڈال کے چاولوں کو اچھی طرح دو لیا ہے چاولوں میں اب پانی ایڈ کر کے چاولوں کو آدھا گینٹہ کے لیے رکھ دیں گے تب تک ہم نیکس سٹیپ کی طرف چلتے ہیں چار سو گرام میں نے گڑ لیا ہے یہ بہت سخت گڑ ہے اس لیے اسے توڑ لیں گے گڑ کو میں نے توڑ لیا ہے چھوٹے چھوٹے پیسو میں کر لیا ہے اب اس میں دو گلاس پانی ایڈ کر دیں گے پانی ایڈ کرنے کے بعد گیس کو انکر لیں گے اور اسے فل آنچ پہ کور کر دیں گے تو تقریباً چار پانچ منٹ ہو چکے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں گڑ ہمارا بلکل پانی میں حل ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا ایسے آپ نے اسے چمچ سے چیک کر لینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوٹل ہی ہمارا جو گڑ ہے گل چکا ہے اب ہم چولے کو بند کر دیں گے اور گڑ والے پانی کو اس طرح آپ نے چھان لینا ہے ایک چھاننے کی مدد سے اس طرح آپ چھان لینا ہے کیونکہ اس میں تھوڑا بوتا کچھرا ہوتا ہے وہ کچھرا جو ہے نا باہر نکل جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اتنا سا کچھرا ہے بلکل زیادہ تو نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ اسے چھان لیجئے پانی کو چھاننے کے بعد پتیلے میں آدھا کپ آئل شامل کر دیں گے اور گیس کو آن کر کے ہلکا سا آئل کو گرم کر لیں گے آئل ہمارا جو ہی ہلکا سا گرم ہو جائے گا اب ہم اس میں ڈرائی فروٹ شامل کر لیں گے آپ اپنی مرضی کے حساب سے کوئی بھی ڈرائی فروٹ استعمال کر سکتے ہیں میں نے یہاں تھوڑی سی منفل لئی ہے تھوڑا سا پستہ اور تھوڑے سے کاجو اور تھوڑی سی قسمس استعمال کر رہا ہوں اب ان ڈرائی فروٹ کو آئل میں شامل کر کے ہم اسے تقریبا ہلکی سی آنچ پہ اسے پکائیں گے آدھا یا ایک منٹ تک پکائیں گے اس سے زیادہ آپ نے بلکل نہیں پکانا بس اتنا ہی آپ نے پکانا ہے تو تقریبا آدھا یا ایک منٹ تک میں نے ان تمام ڈرائی فروٹوں کو پکا لیا ہے اب ہم چلے کو بند کر دیں گے اور ڈرائی فروٹ اور آئل کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے کیونکہ ہم اس کے بعد اس میں پانی یاد کریں گے اس لیے اس کو تھنڈا کرنا ضروری ہے تو آئل ہمارا اور ڈرائی فروٹ بھی تھنڈے ہو چکے ہیں اب اس میں گڑوالا پانی شامل کر دیں گے گڑوالا پانی شامل کرنے کے بعد گیس کو دوبارہ آن کر لیں گے اور اب اس میں دو گلاس مزید پانی شامل کر دیں گے کیونکہ ہم نے دو گلاس چاول لیے ہیں اس لیے چار گلاس میں یہاں پانی استعمال کر رہا ہوں پانی ڈال کے اب ہم چمچ سے اسے ایک دفعہ مکس کر لیں گے اور فل آنچ پہ کور کر دیں گے تاکہ پانی کو جلدی جلدی سے اُبال آ سکے تو اب چیک کر لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں پانی کو اُبال آ چکا ہے اب ہم اس میں چاول ایڈ کر دیں گے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ان چاولوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں آدھا گھنٹہ بکونے کے بعد چاول ہمارے اس طرح ہو چکے ہیں چاولوں کو پانی میں ایڈ کر دیں گے تو اس سے پہلے جناب ہماری چھوٹی سی آپ سے عرض ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں کیونکہ آپ کے سبسکرائب کرنے سے ہمیں بہت ہی زیادہ ہنسلہ ملتا ہے ہماری بہت ہی زیادہ ہنسلہ افضائی ہوتی ہے تو آپ پلیز چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیا کریں اور ویڈیو پساند آئے لائک کر دینا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دینا چاول ایڈ کر کے ہم ایک دفعہ چمج کی مدد سے اسے مکس کر لیں گے چاولوں کو مکس کرنے کے بعد میڈیو آج پہ اسے پانچ چھ منٹ تاک پکنے کے لئے رکھ دیں گے تو دوستو تقریباً پانچ چھ منٹ ہو چکے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں چاول ہمارے اس طرح پک چکے ہیں یعنی قریباً پچاس ساڑھ فیز تاک کوک ہو چکے ہیں پھر بھی ہم مزید چاولوں کو چیک کر لیں گے اس طریقے سے آپ نے چمج کی مدد سے تھوڑے سے چاول اٹھانے ہیں اور ہاتھ کی مدد سے اس طرح آپ نے چیک کر لینے ہیں تو تقریباً ساڑھ فیصد تاک چاول ہمارے کک ہو چکے ہیں تو اب ہم اس سٹیج پر اسے کم سے کم ہم پچیس یا تیس منٹ پر ہلکی آج پر دم لگائیں گے تو تقریباً پچیس تیس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم چاولوں کو چیک کر لیں گے اس طرح سے آپ نے چمج سے تھوڑے سے چاول اٹھانے ہے اور خاص سے اس طرح سے چیک کر لینے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں چاول ہمارے پک کے تیار ہو چکے ہیں گیس کو بند کر دیں گے اور گڑوالے چاولوں کو پلیٹ میں ایڈ کر دیں گے تو فائنلی ما شاء اللہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں گڑوالے چاول ہمارے بن کے تیار ہو چکے ہیں اس طرح سے آپ بنائیں گے تو آپ کے چاول بہت ہی مزے کے بنیں گے تو دوستو اسی کے ساتھ محمد سرور کو دیجئے اجازت ملتے ہیں کوئی اور زبردست نیو ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ